ہلو دوستو اسلام علیکم آج کی ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے ہاو ٹو ہائلائٹ ایکٹیو رو ان سیلز ویڈ ٹو کلرز آٹومیٹکلی کہ ہم دو کلرز کے ساتھ جو ہے اپنی رو اور کولمز کو کیسے ہائلائٹ کر سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں میں نے کیا ہے میں اپنا کسر اپ اور ڈاؤن کر رہا ہوں تو یہ ٹو کلرز کے ساتھ آپ کی رو اور کولم ہائلائٹ ہو رہے ہیں تو ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں چلیے سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جی کنٹرول اے کرنا ہے کنٹرول اے کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ کنٹرول پریس کر کے اوپر والی جو رو ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ہوم کی کی پر پریس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کنڈیشنل فارمیٹنگ پر جا کر آپ نے نیو رول کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر use a formula to determine which cells to format اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے جو formula paste کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے is equal to or bracket open row then opening closing bracket is equal to cell then again bracket open double quote row double quote bracket comma col column اس کے بعد آپ نے opening closing bracket لگانی ہے then is equal دوبارہ پھر ہے cell اس کے بعد پھر bracket open double quote col then again double quote bracket close and then formula close اور اس کے بعد آپ نے format پر click کر دینا ہے میں یہ formula description میں mention کر دوں گا آپ وہاں سے بھی اس کو copy کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے format پہ click کرنا ہے format پہ click کرنے کے بعد یہاں پر آپ کوئی سبھی color آپ select کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر fill effect میں جا کر یہاں پر two colors جاہے وہ کوئی select کر لیتا ہوں تو first color جو ہے وہ میں select کر لیتا ہوں yellow let's pause اور then yellow کے ساتھ آپ کو اس سبھی اچھا سا جو بھی combination آپ بنانا چاہے آپ یہ بنا سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کے shading style بھی دے سکتے ہیں جیسے diagonal up ہے یا diagonal down ہے whatever your choice is then click on ok ok کے بعد آپ نے دوبارہ simple ok and then again ok اس کے بعد جو next step وہ یہ ہے کہ آپ نے دوبارہ conditional formatting پر جانا ہے اور آپ نے manage manage rule پر click کرنا ہے manage rule پر click کرنے کے بعد یہاں پر new rule پر click کرنا ہے اور use a formula تو آپ نے یہاں پر وہی formula type کرنا ہے اور لیکن یہاں پر اور کی جگہ آپ نے end لکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے format پر دوبارہ جانا ہے اور fill کے اندر جا کر اب آپ یہاں پر کوئی سے دوبارہ fill effect دو color لے لیں جو بھی آپ پر جیسے میں red لیتا ہوں اور red کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا کوئی اور color لے لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو یہاں سے ok کر دوبارہ جا ہے آپ نے یہاں ok کر دینا تو یہ دیکھیں جی اب میں اپنا کسر move کر رہا ہوں تو یہ آپ کا automatically column اور row highlight ہوتی جا رہی ہے without VBA تو اس میں آپ VBA کا use کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو بہت ہی simple اور بہت easy اور بڑا interactive way ہے کہ آپ اپنے boss کو یا کسی بھی managers وغیرہ کو آپ یہ presentation میں present کر کے دکھائیں تو i hope کہ you will be appreciated so i hope آپ کو سمجھ آئیے ہوگی کہ how to highlight active row and cells automatically thanks for watching